بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو گرین جوپ سو یوت افیرز اینڈ سپورٹس دیپارٹمنٹ گورنمنٹ آپ پنجاب کی طرف سے لیٹس ویکنسیز کی انفرمیشن کی گئی ہے پنجاب والوں کے لیے جس میں بہت ہی زبردست جو بھرتیاں کی جا رہی ہیں سو آج کے سیڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے جو ان میں اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کا جو طریقہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے سو ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ وانچ کرنا ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پھر آپ سے ریکویسٹر کی چینل پر فرسٹ آم آئے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں تاکہ ایسی ہی ریگولر ویڈیو اس کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچتے رہیں سب سے پہلے سو فرسٹ آفال ہم جو ڈیٹیلز ہیں ان کو رسکس کرتے ہیں ان کو سمجھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم سٹیپ ٹو پر سکھیں گے کہ ہم نے کیسے اپلائے کرنا ہے سو سب سے پہلے مکمل ڈیٹیلز کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی ویب سائٹ پر جانا ہوگا جس کا نام ہے جی گرین جابز نائن جی آر ڈبلی این گرین جیو بی ایس جابز نائن سیمپل آپ کسی بھی براؤزر میں گوگل اوپن کر لیجئے گا اور وہاں پر آ کر سرچ کر لیجئے گا گرین جابز نائن تو ہماری پہلی ویب سائٹ آپ کے سامنے شو ہو جائے گی اس کو اوپن کر لیجئے گا اگر آپ خود آ کر پڑھنا چاہتے ہو کیونکہ ہم اپنی ویب سائٹ پر ڈیلی جابز کے اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں تاکہ آپ کو بہ آسانی جابز کی انفرمیشن مل سکے سو فرس نمبر پر یہ آپ کو پوسٹ ہوگی پنجاب سپورٹس ان یوت افیرز جابز ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو اسے کے ساتھ آپ کو پاکستان نیوی سیویلین کی بھی کہن سیزن ہے اس کے بعد جب وہ وابٹا کی پوسٹیں مل جائیں گے سائیبر گورنمنٹ آپ پاکستان کی جابز کی انفرمیشن مل جائے گی ایف بی آر کی مل جائیں گے سو آپ ان کو بھی پڑھ سکتے ہو سو فرس والی کو کر لیتے ہیں اوپن اور اوپن کرنے کے بعد یہاں پر ڈیٹیئرز جب وہ آپ کو شو ہو جائیں گی سو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس کو صدقہ چاریت سمجھ کر فیس بک میسنجر اور ورسل پر شیئر کر دینا زیادہ سے زیادہ تاکہ ہو سکتے کہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی دوست کا فائدہ ہو جائے سو یہاں پر ڈیٹیئرز چونکہ لیکھی ہوئی ہیں سو بٹ میں ان کا جو افیشل ایڈوٹائزنگ پیپر ہے یہ آپ کو ریر کر کے سمجھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر اویلیبل ایڈوٹائزنگ پیپر تو ہم یہاں پر اس کو کہہ لیتے ہیں اوپن یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے بتائے کہ تریکٹریٹ جنرل سپورٹس اینڈ یوت افیرز پنجاب لاہور کی اسامیہ ہیں ترچسل خالی اسامیہ کو پانچ سالہ کونٹریکٹ پر بھرتی کہہ لیے جو ہے وہ امیدوار جو ہے وہ مرد اور خواتین مرد اور خواتین دونوں سے جو درخواست سے مطلوب ہیں وہ بھی پورے پنجاب سے ٹھیک ہے صوبہ پنجاب کے جو بھی امیدوار ہیں وہ ان میں اپلائی کر سکتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھنے یہ جتنی بھی پوست ہیں وہ کونٹریکٹ بیس پر ہیں سب سے پہلی پوست ہوگی جی جونئر کلرکی اس میں آپ کا گریڈ ہوگا جی ایلیون یعنی گیارہ اور عمر ہے اٹھارہ سے پچیس سال اس میں تعلیمی قابلت کیا ہونی چاہیے جی آپ کے ہائر سیکنڈری سکول سرٹفیکیٹ آپ کا ہونا چاہیے کمپیوٹر پر انگلیش میں جو وہ آپ کے ٹائپنگ سپیڈ جو وہ پچیس الفاظ فی منٹ ہونی چاہیے سامی کے تعداد ہے جی ٹوٹل چھتیس جن میں جنرل کوٹہ جو وہ بائیس ہے بیس پرسنٹ کوٹہ جو وہ ملازمین کے لیے ہے پندرہ پرسنٹ کوٹہ جی ان کے پانچ ویکنسز جو وہ خواتین کے لیے اور دو ویکنسز اقلیت والوں کے لیے ہیں ٹوٹل ہو گئیں جی چھتیس اس کے بعد کوچ کی پوسٹر ہیں ٹھیک ہے کوچ کے لیے جی کیا ہے آپ کی منظور شدہ یونیسٹی سے گریجویٹ کم از کم سیکنڈ ڈیوینڈ کے ساتھ یونیسٹی جس سے پروینشن لیول کا کھلاڑی ہو یا منظور شدہ بورٹ سے میٹرک انٹر اور انٹرنیشنل لیول کا کھلاڑی ہونا چاہیے اپلائی کرنے کے لیے عمر اٹھارہ سے تیس سال ٹوٹل گریڈ جو وہ آٹ ہے ٹوٹل ایک پوسٹ ہے وہ بھی پورے پنجاب سے کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے اس کے بعد ٹوویل کی مکینک کی پوسٹ ہے تو اس کا گریڈ ہے جی پانچ اٹھارہ سے پچیس سال عمر ہے جی کہ آپ کا میٹرک کو پاس ہونا چاہیے ٹویل مکینک تین سال کا جو آپ کا تجربہ بھی ہونا چاہیے ٹوٹل دو پوسٹ ہیں اور وہ بھی جنرل کوٹہ کے اوپر ہیں اس کے بعد الیکٹریشن کی پوسٹ ہیں جی گریڈ ہے پانچ اٹھارہ سے پچیس سال ملازمین کے لئے ہیں تین خواتین کے لئے اور ایک اقلیت والوں کے لئے اس کے بعد نمبر کی پوسٹ ہے جی گریڈ ہے پانچ عمر اٹھارہ سے پچیس سال آپ کی جو وہ ڈپلومو ہونا چاہیے اور تین سال کا آپ کا تجربہ ہونا چاہیے ریلمنٹ فیلم ہے توٹل جو وہ ستارہ ویکنڈزیز ہیں اس کے بعد جی درائیور کی پوسٹ ہے گریڈ ہے جی پانچ پچیس سے پینتیس سال آپ کی عمر ہونی چاہیے میڈل پاس ہونے لازمی ہے لٹی وی لیسنس ہولڈر ہونا چاہیے پانچ سال آپ کا تجربہ بھی ہونے چاہیے ٹوٹل چھیں پوسٹ ہیں ایک خواتین کے لئے چار جنرل کوٹہ پر ہے اور ایک ملازمین والوں کے لئے نمبر اس کے بعد جی کک کی پوسٹ ہے ایک گریڈ ہے بائیس سے پینتیس سال آپ کی ایج لیمٹ ہونی چاہیے دو پوسٹ ہیں اور اس کے بعد نائب کاسد چوکی دار مالی بیلدار سویپر وغیرہ کی ایک گریڈ کی یہ پوسٹ ہیں سب ہی اٹھار سے تیس سال آپ کی ایج لیمٹ ہونی چاہیے سو جو چوکی دار ہے اس کی ایک سو چودہ پوسٹ ہیں سویپر کی ایٹی ایٹ پوسٹ ہیں یعنی کہ اٹھاسی پوسٹ ہیں بیلدار کی ایک سو پچھتر پوسٹ ہیں نائب کاسد کی سترہ پوسٹ ہیں تو یہاں پر دیکھیں سب ہی پوسٹوں کے نام وغیرہ لکھی ہوئے ہیں تو پوسٹوں کے امیرے ڈیٹیل سمجھ لی اب ان میں سے جس میں بھی آپ ایلیجیبل ہیں جن پوسٹوں کا میں نے آپ کو کالفکیشن وغیرہ ایکسپیرنس وغیرہ بتایا ہے اگر آپ ان میں کسی بھی پوسٹ کے لئے ڈیزائر کرتے ہیں اور آپ ایلیجیبل ہیں سو آپ نے کیا کہنا ہے آپ نے یہاں پر دیکھیں ایک شرائط تو ضوابط میں لکھا ہوا ہے کہ ترخواست سادہ کاغذ پر بزریا ڈاک ارسال کریں جن کے ساتھ کومیشن آتی کارڈ و مسائل تعلیمی کوائف تین عدد پاسپورٹ سائز تصاویر اور دو جو تجربہ کی جو مستقہ نقول منسلک ساتھ ہونی چاہیے یعنی کہ جو آپ کی اپلیکیشن ہے جو آپ نے جوب اپلیکیشن کے لکھنی ہے وہ آپ کی کلین پیپر کی اوپر آپ نے لکھنی ہے اور آپ نے ان کو اس ایڈرس پر سینڈ کرنی ہے جو یہاں پر ریڈ کلر کے ایڈرس لکھا ہوا ہے یہ ایڈرس میری ویب سیٹ کو پر میں نے منشن کیا ہے آپ لوگوں کی افتانی کے لیے اس ایڈرس پر آپ کو جو آپ کے اپلیکیشن سینڈ کرنی ہے بزریا ڈاک لیکن اس کے ساتھ آپ نے کچھ ڈاکومنٹس لازمی سے اٹیج کرنے اور وہ کون سے ڈاکومنٹس ہیں ان میں چاہیے آپ کے جو ایڈوکیشنل سیٹیفیکیٹ آپ سے مانگے گئے وہ دینے اس کے بعد جو ایکسپیرنس مانگے گئے آپ نے اس ایکسپیرنس کا سیٹیفیکیٹ دینا ہے اس کے بعد آپ کا سینڈ ایسی ہونا چاہیے آپ کا دومی سیل کی سیٹیفیکیٹ سوری فوٹوکاپی ہونے چاہیے سینڈ ایسی یعنی پوسٹ ہو گئے جس پوسٹ میں بھی آپ نے اپلائی کنا اس کا نام آپ نے لازم سے منشن کرنا ہے لفافے کیوں پر ٹھیک ہے جب آپ اس کا پوسٹ کا نام منشن کر دو گے تو آپ کی اپلیکیشن قابل قبول ہوگی اس کے بعد اگر آپ ایک سے زیادہ پوسٹوں کے لئے اپلائی کنا چاہتے تو آپ کو الیدہ الیدہ پوسٹوں کے لئے اپلیکیشن لکھ کر ان میں اپلائی کنا ہوگا ایک ہی اپلیکیشن آپ کی قابل قبول نہیں کی جائے گی ٹھیک ہے آپ کو جتنی بھی پوسٹوں میں اپلائی کنا ہوگا آپ کو الیدہ الیدہ سب چیزیں لکھنے ہوگی باقی یہاں پر مکمل معلومات اور ایڈورٹائزنگ پیپر یہاں پر منشن ہے سات اکتوبر دو ہزار بائیس جب اس کی لاس دیٹ ہے یہاں پر ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں سو تینکس فور واشنگ اللہ حافظ